بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائیں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ انہیں والی تمام ویڈیو پاسانی آپ کو مل سکیں اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی ہمارا چینل آپ کی ضرور ہیلپ کرے گا آپ ہمارے چینل پر آکے تو استخارہ کے لئے بھی بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی سب سے پیاری آہ حدیث کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے ایک گزارش کی جاتی ہے کہ آپ دروشی و ضرور پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا صاف دل زبان کا سچا انسان زبان کے سچے ہونے کو پہچانتا ہے لیکن صاف دل کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پرہیزگار پاک صاف دل رکھتا ہے جس کے دل میں پرہیزگاری ہو اس کے تمام ایک تو اللہ پاک گناہوں کو ماف کر دیتے ہیں اس کے انتے جتنی بہت اور کینہ اور حسد ہوتا ہے اس کو بھی اللہ پاک ماف کر دیتے ہیں جو پرہیزگار ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں جو ذکر و ذکرات کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کے دلوں کو ایسے بلکل ایسے صاف کر دیتے ہیں جیسے وہ ابھی اس دنیا میں پیدا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احدیث کا مافہم یہ ہے کہ اگر آپ کا دل صاف نہیں ہے تو اللہ پاک آپ کی دعائیں بھی نہیں سنیں گے اگر آپ کا دل سچا ہے آپ کا دل صاف ہے محبت سے برا ہے تو اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ پرہیزگار ہوگا اللہ کو یاد کرنے والا ہوگا نماز پڑھتا ہوگا قرآن پاک پڑھتا ہوگا دین کی بات پھلاتا ہوگا دین کی بات آپ کو بتاتا ہوگا تو یہ سب دیندار یعنی نمازی پرہیزگار کی پہچان ہے آج کا سب سے پیارا وظیفہ شروع کرتے ہیں بہت زیادہ جو ہے فرمائش پر یہ وظیفے آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہے ہیں بھٹکے ہوئے میاں بیوی کو راہے راست پلانے کا آج میں وظیفہ بتاؤں گی یا اگر کسی کا شوہر یا کوئی بیوی یا کسی کی جو ہے زوجہ یا پھر کوئی وائف اس کی پیار نہیں کرتی محبت نہیں کرتی تو یہ عمل کر لینے کے بعد میاں بیوی کی آپ سے محبت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ صرف اور صرف چار دن کے اندر اندر وہ اتنا ایک دوسرے سے محبت اور پیار کریں گے کہ آپ کی سوچ ہے اگر کوئی شخص یعنی ایک جو لفظ بتانے لگنی کوئی مطلب کی جیسے کہ آپ کے کوئی عزیز وقارب ہیں آپ اسے سے پیار کرتے ہیں محبت رکھتے ہیں اور جائے سے حق پر ہیں تو اس کے لئے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اپنے پیاروں کے لئے اپنے چاہنے والوں کے لئے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں الحمدللہ صرف اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چاہنے والا یا پیارا آپ سے بات کرے یا آپ کی بات مانے یا آپ سے پیار کرے تو اس کے لئے یہ وظیفہ کریں صرف گیارہ سو مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ صرف اکیس دن سات دن یا پھر گیارہ دن کرنا ہے اگر آپ کا سات دن میں کام ہو جاتا ہے تو پھر وظیفہ سٹاپ کر دیں دعا مانگے اللہ سے کہیں گے اللہ پاک آپ کا بہت شکریہ شکرانے کے نفر پڑھنے اگر آپ کا گیارہ دن میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے شکرانے کے نفر پڑھنے اور شکر ادا کرنا ہے اگر آپ اکیس دن کرنا چاہتے ہیں زیادہ محبت پیدا کرنے کے لئے زیادہ بلندی رکھنے کے لئے تو ضرور کریں گیارہ سو مرتبہ یا علی یا علی یا علی کا ذکر آپ نے کرنا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں پہلے بھی کر سکتے ہیں پر ہندیرے میں کریں کم روشنی والی جگہ پر بیٹھ کے کریں دل میں تصور بھام کے جو ہیں آپ یہ عمل کریں اگر آپ کے گھر ہی آپ کی بیوی یا شوہر موجود ہیں جن کے لئے آپ کرنا چاہتے ہیں اپنے کسی پیارے کے لئے اگر وہ آپ اس کو پانی پلا سکتے ہیں تو پانی کے پر دم کر کے تو آپ ان کو پلائیں یہ پانی کو کھانے میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کسی کھانے والی چیز میں کسی جوس میں کسی چیز میں آپ کریں انشاءاللہ الحمدللہ آپ کا آپسی رشتہ اور آپسی محبت اتنی زیادہ ہوگی کہ جو بھی اس پانی کو پیے گا اس کے اندر آگ سے لگ جائے گی جو بھی آپ جب آپ عمل کر رہے ہو جب آپ گیرہ سو مرتبہ پڑھ لو اولا خیدروشی پیزہ تو پھر دعا کرنی ہے تصور میں لاکے اس کے لئے اس کی والدہ کا نام اور اس کا نام لے کے دعا کریں انشاءاللہ اگر کوئی ساتھ سمندر پار بھی ہوگا تو وہ بھی آپ کو فوراں رابطہ کرے گا آپ کو یاد کرے گا یہ عمل ضرور کریں اور انشاءاللہ اس کا فائدہ دیکھیں میں کہتی ہوں کہ آپ کی سوچ ہے کہ یہ وظیفہ کتنا لا جواب ہے اور کتنا بلند ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اگر آپ اس تخارہ کروانا چاہتے ہیں اس کے لئے بھی ہم حاضر ہیں آپ سے ضرور رابطہ کریں اجازت دیں اللہ حافظ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہیں ویسی پریشانی ہیں تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کارے جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جادہ ہیں یعنی کہ خواب چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاپ پخانہ دیکھنا اپنے جسم پر پخانہ لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غوصل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا سام دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال کیا جاتا ہے جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا قدو کی پہلی علامت دوڑوں میں درد ہونا دوسری علامت بدبودار پخانہ آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا نزلہ زکوام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئے عجیب و قریب سے بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کے بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناؤزباللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناؤزباللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھ جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سرباری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن ماہ دن جسم کا سکھ نے شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سی سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سی سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیل رنگے دبے سے نظر آنا عجیب سی لائنے آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ کھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سی آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کلے دھبے یا کالے کلے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان س کہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹ کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہے آزان سے چھڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائی آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پہ اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا جگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب غور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گھٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونا اور آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس رنگ کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزاری شہر جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس رنگ کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے گی اور رہی بات غیبی موقع کی تو آج میں آپ کو غیبی موقع کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک رکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موقعین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موقع کا یہ عمل ہے غیبی موقع کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موقع کو بھیجتے ہیں بڑھائی ہم کرتے ہیں موقع آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو رکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے موقعین کی حاضری ہونا شروع ہو جاتی ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو رجت سے بجاتا ہے اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں جو ہے میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور ہی سارے انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں